اہم خبر آپ کو اگاہ کرتے چلیں سرگودہ سے جہاں چک نمبر 35 شمالی میں قبضہ مافیا قاراج کروڑا روپے مالیت کی زرعی زمین پر زرعی انتظام یا خاموش اعلیٰ علاقہ نے اتجاج کرتے ہوئے کمیشنر سرگودہ سے نورسلین کا مطالبہ کر دیا اسی والے سمزی جانتر بیگ نیوز کی نمائیدہ ریہا جیٹ کی اس ریپورٹ میں اس ریہا جاتر ناجرین ترونجا چک شمالی دے کچھ افراد میں نہ مجودہ جنہاں نے الیکٹرونک میڈیا کلپ دے بار اتجاج کیتا ہوا انہاں کو جاننے انہاں دے مطالبہ کیا اسلام علیکم اسلام علیکم السلام میرا نام فیاض ہے میں ترونجا شمالی کا ریاشی ہوں تو میرے یہ عالی حکام سے یہ اپیل ہے کہ کچھ کبضہ گروپ ہے کبضہ مافیا ہے وہ سرکاری زمینوں پر کبضہ کر کے بیٹھا ہے تقریباً ایک سو پچیس اکڑ زمین پر یہ نجات کاشت کر رہے ہیں اور گورنمنٹ نے دو ہزار بیس اکیت میں باغذار کرا لی ہے اس کے باوجود کوئی کاروائی نہیں ہو رہی سوری طور پر ان کے خلاف ایسا یار کٹی جائے اور ان کے اوپر طبان لگایا جائے اور ملے والے کو گاؤں والے کو انصاف دیا جائیں تو آٹا کی کہنا ہے اس سوالے نا یہ رقبہ تقریباً پانچ مربع ہے جی چک نمبر ترونجا شمالی میں دو دو ہزار نو اکی کو باغذار ہوا تھا جو کہ میک میں ریونی کے پاس یہ مجود ہے رکارڈ بھی پٹواری کے ساب مجود ہے لہذا ہم گزارش کرتے ہیں کمیشنر صاحب ڈی سی صاحب ایسی صاحب سے کہ یہ رقبہ دوبارہ باغذار کرا کے ان کے تاوان ڈالا جائے اور ان کے اوپر پرچہ دیا جائے انہوں نے وہاں گھر بھی بنائے ہوئے ہیں اور باغ بھی لگے ہوئے ہیں کماد بھی لگے ہوئے ہیں جو کہ لاکھوں میں بھی کرے ہیں اور گورنمنٹ کو ایک رپیہ نہیں جا رہا اور ہم کمیشنر صاحب اور ڈی سی صاحب سے اس صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فوری طور پر ایکشن ہونا چاہیے اور وزیرالہ پنجاب سے بھی جی تینہ دائی کیانا ویٹے فوریٹ نوٹس لانا چاہیے دعواتیں تسیہ سوال ہے نا کی کہنا چاہدے ہو اسلام علیکم جی میرا نام عمد سویل ہے ہم تری پنچ مالی کے ریاشی ہیں جی تقریباً پانچ مربع زمین ہے جو ایک سو پچیس ہکڑ بنتا ہے دوہزار بیس ہی کس میں حکومت نے یہ با گزار کروایا تھا اور لوگوں نے اس پہ نجاز کاشتکاری شروع کی ہوئی ہے سال کا لاکھوں کروڑوں روپے اس کی حمدن ہے جو حکومت کا نقصان ہو رہی ہے اور ہم بار بار اس پر اپلیکیشن دے رہے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل نہیں کیا جا رہا ہماری گزارش ہے کہ فوری طور پر اس پر ایکشن لے کے اس کو وہ گزار کروایا جائے اور جنہوں نے یہ غیر کاشتکاری کی ہے ان کی اوپر تیوان لگایا جائے اور ان کی اوپر ایف ای آر دی جائے ہمارا یہ مطالب ہے تو اڈیس سوال انہ کی کہنا وہاں اسلام علیکم میرا نام عبدالوحاب بلوچ ہے ترپنچیک میں ہم رہتے ہیں تو ہمارے گاؤں میں تقریباً سرکاری رقبہ پانچ مربع ہے جو کہ حکومت کا ہے اور عوام اس پر قابض ہے اور نجاز کاشتکاری ہیں تو ہمارا مطالب ہے یہی ہے کہ وہ وہاں گزار کروایا جائے اور ان کے اوپر کاروائی کی جی تو ایوی کہنا ہوا کہ ایوی درخواستیں دیتی ہیں لیکن یہ تو کوئی عمل نہیں ہوایا گا تو ایوی ایسسٹنٹ کمیشنر نال یہی مطالب ہے کہ فوریڈ نوٹس لیا جائے تاکہ او جگہ جڑی آ او نہ قبضہ مافیو تو زادہ ہو سکے اپنی حسنوں دو اجازت اللہ حافظ